جو یہ دیوار کا سراخِ سازش کا حصہ ہے مگر ہم اس کو اپنے گھر کا روشندان کہتے ہیں جو دنیا کو سنائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی جو دنیا کو سنائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی وہ جو آنکھوں میں دکھائی دے اسے طوفان کہتے ہیں جو دنیا کو بس اسی طرح سے ہم سنتے رہیے میرا کام چل جائے گا جو دنیا کو سنائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی جو آنکھوں میں دکھائی دے اسے طوفان کہتے ہیں اور میرے میرے اندر سے میرے اندر سے میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت مگر ایک چیز باقی ہے جسے ایمان کہتے ہیں میرے اندر سے میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت مگر ایک چیز باقی ہے جسے ایمان کہتے ہیں سنیے صاحب کہ صرف خنجر ہی نہیں آنکھوں میں پانی چاہیے باوزہ سنیے گا صرف خنجر ہی نہیں آنکھوں میں پانی چاہیے ایک بار سن کے بتا دیجئے مزا آجائے صرف خنجر ہی نہیں آنکھوں میں پانی اور دوستوں کی اور سرحدوں کی اور ہندوستان کی اور پاکستان کی بہت بات کی بہت کم لفظوں میں اور بہت کم وقت میں سچی کاند نے بات کی میں بھی اشاروں میں کہہ میں غزل صرف اشاروں کی زبان ہے اشاروں میں باتیں کرتی ہے اور آپ لوگ سب اشارے آپ سے زیادہ ہندوستان میں کون اشارے سمجھ سکتا ہے وہ پال ہے میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت مگر ایک چیز باقی ہے جسے ایمان کہتے ہیں صرف خنجر ہی نہیں آنکھوں میں پانی چاہیے آنکھوں میں پانی چاہیے صرف خنجر ہی نہیں آنکھوں میں پانی چاہیے صرف خنجر ہی نہیں آنکھوں میں پانی چاہیے اے خدا دشمن بھی مجھ کو خاندانی چاہیے صرف خنجر ہی نہیں صرف خنجر ہی نہیں آنکھوں میں پانی چاہیے اے خدا دشمن بھی مجھ کو خاندانی چاہیے میں نے اپنی خوشک آنکھوں سے لہو چھلکا دیا میں نے اپنی خوشک آنکھوں سے لہو چھلکا دیا ایک سمندر کہہ رہا تھا مجھ کو پانی چاہیے میں نے اپنی خوشک آنکھوں سے لہو چھلکا دیا میں نے اپنی خوشک آنکھوں سے لہو چھلکا دیا ایک سمندر کہہ رہا تھا مجھ کو پانی چاہیے دیکھئے سورج ستارے چاند میرے ساتھ میں رہے دونوں سرحدیں سن لیں سورج سرحد کا جہاں ذکر ہوتا ہے ششی کانت یادو صاحب میں بالکل یہ محسوس کر رہا ہوں کہ میرے سامنے اندرد موڈی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو میں شکایت کر رہا ہوں آپ سے کہ جب جب سرحد کا ذکر ہوتا ہے تو ساری سرحدیں بھول جاتی ہیں صرف یہ کی لاہور والی سرحد یاد رہ جاتی ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سورج ستارے چاند سورج ستارے چاند سورج ستارے چاند میرے ساتھ میں رہے جب تک تمہارے ہاتھ میرے ہاتھ میں رہے سورج ستارے چاند نہ جانے کہاں اُڑ گئی سونے کی جڑیا سورج ستارے چاند میرے ساتھ میں رہے جب تک تمہارے ہاتھ میرے ہاتھ میں رہے اور شاخوں سے ٹوٹ جائیں اب حالات بدل گئے شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم آندھی سے کوئی کہہ دے کہ اوقات میں رہے شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم آندھی سے کوئی کہہ دے کہ اوقات میں رہے شاہب اگر خلاف ہیں ہونے دو اگر خلاف ہیں ہونے دو جان تھوڑی ہے جان تھوڑی ہے یہ سب دھوڑی ہے کوئی آسمان دھوڑی ہے یہ آپ کی فرمائش پر پڑھ رہا ہوں بس یہ دیکھئے گی آپ کی فرمائش پر پڑھ رہا ہوں تو آپ کو سننا پڑے اگر خلاف ہونے دو جان تھوڑی ہے یہ سب دھوڑی ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے میاں لگے گی آگ لگے گی آگ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کی زد میں یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کی زد میں لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کی زد میں یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے ہمارے مو سے جو نکلے وہی صداقت ہے وہی سچائی ہے ہمارے مو سے جو نکلے وہی صداقت ہے ہمارے مو سے جو نکلے وہی صداقت ہے ہمارے مو میں تمہاری زبان توڑی ہمارے مو سے جو نکلے وہی صداقت ہمارے مو سے جو نکلے وہی صداقت ہے ہمارے مو میں تمہاری تمہاری زبان توڑی ہے صاحب صاحب سنیے کہ جو جو آج صاحبِ مسند ہیں کل نہیں ہوں گے یہ کہیں کسی مشاعرے میں دلی میں پڑھ رہا تھا ہمیں اور یہ جب لائن آئی کہ جو آج صاحبِ مسند ہیں کل نہیں ہوں گے تو یہ اس طرح سے نظامت کر رہے ہیں سنچالن کر رہے ہیں ہمارے ششکان بھائی ان کی جگہ پر عشوق چکردھر بیٹھے تھے جو شاید کل یہاں تھے تو میں نے ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ بھئی دیکھئے آپ ذرا اس کو یہ بتائیے کہ صاحبِ مسند جو میں پڑھ رہا ہوں کہ جو آج صاحبِ مسند ہیں کل نہیں ہوں گے تو اس صاحبِ مسند کو ہندی میں کیا کہتے ہیں ذرا سے بتا دیں تاکہ سب لوگ انجائے کر سکیں اس شعر کو تو انہوں نے ایک دس بیس سیکنڈ سوچا اور کہا کہ رہات بھائی مسند نشین کو کہتے ہیں صاحبِ مسند کو کہتے ہیں ستہ دھیش تو میں نے کہا شک بھائی رہنے دیجی صاحبِ مسند ہی ٹھیک ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہمارے موں میں تمہاری زبان تھوڑی ہے ہمارے موں میں ہمارے موں میں تمہاری زبان تھوڑی ہے ہمارے موں میں تمہاری زبان تھوڑی ہے جو آج صاحبِ مسند ہیں کل نہیں ہوں گے کرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے جو آج صاحبِ مسند ہیں جو آج صاحبِ مسند ہیں کل نہیں ہوں قرائے دار ہیں ذاتی مکان ذاتی مکان تھوڑی ہے یہ شیر سن لیجئے یہ شیر ساری دنیا نے سراہا اور پورے ہندوستان کے لیے میرا یہ شیر ہے میرے اپنے وطن کے لیے قرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے شرکت کر لیجئے گا آپ مجھے اچھی محبت سے رخصت کیجئے گا شیر پڑھنے کے بعد میں دیکھ نہیں پاؤں گا میری جان میں دیکھ نہیں پاؤں گا جل بازی اگر آپ نے کی تو قرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے قرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں ہندو مسلم چھیک عیسائی سب کا ہندوستان ہے از کر رہا ہوں کہ سبھی کا قرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑے سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑے آج ہم دونوں کو فرصت ہے چلو عشق کریں عشق دونوں کی ضرورت ہے چلو عشق کریں چلو عشق کریں اس میں نقصان کا خطرہ ہی نہیں رہتا ہے اس میں نقصان کا خطرہ ہی نہیں رہتا ہے یہ منافع کی تجارت ہے چلو عشق کریں اس میں نقصان کا خطرہ ہی نہیں رہتا ہے یہ منافع کی تجارتیں چلو عش کریں اس پر میں شیر پر جو پڑھ رہا ہوں اس پر میں داد چاہوں گا آپ سے یہ میں پہلی بار کہہ رہا ہوں میرا خالے چالیس پچاس برس مجھے ہو گئے منچوں پر لیکن میری زبان سے شاید ہندوستان اور ہندوستان کے باہر دنیا میں کبھی کسی نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ میں کسی شیر کے بارے میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ مجھے داد دیجئے لیکن اس شیر کے لئے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ داد دیجئے گا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ منافع کی تجارت ہے چلو عش کریں آپ ہندو میں مسلمان یہ عیسائی وہ سکھ یہ منافع کی تجارت ہے چلو عش کریں آپ ہندو میں مسلمان یہ عیسائی وہ سکھ یار چھوڑو یہ سیاست ہے چلو عش کریں آپ ہندو میں مسلمان آپ ہندو میں مسلمان یہ عیسائی وہ سکھ یار چھوڑو یہ سیاست ہے چلو عش کریں کہہ رہا ہوں کہ اندھیرے چاروں طرف سائیں سائیں کرنے لگے اندھیرے چاروں طرف سائیں سائیں کرنے لگے اندھیرے چاروں طرف سائیں سائیں کرنے لگے چراغ ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنے لگے اندھیرے چاروں طرف سائیں سائیں کرنے لگے چراغ ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنے لگے سلیخہ جن کو سکھایا تھا ہم نے چلنے کا سلیخہ جن کو سکھایا تھا ہم نے چلنے کا وہ لوگ آج ہمیں دعائیں بائیں کرنے لگے سلیخہ جن کو سکھایا تھا اندھیرے چاروں طرف سائیں سائیں کرنے لگے چراغ ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنے لگے سلیخہ جن کو سکھایا تھا ہم نے چلنے کا وہ لوگ آج ہمیں دعائیں بائیں کرنے لگے ترقی کر گئے بیماریوں کے سعودہ گر ترقی کر گئے بیماریوں کے سعودہ گر ترقی کر گئے بیماریوں کے سوداگر یہ سب مریض ہیں جو اب دوائیں کرنے لگے ترقی کر گئے ترقی کر گئے بیماریوں کے سوداگر یہ سب مریض ہیں جو اب دوائیں دوائیں کرنے لگے یہ شیر آپ سن لیں خدا کرے اچھا لگے یہ دیکھئے ہمارے پارلیامینڈ میں ہماری ادھان سبا میں جو کچھ کاروائی چلتی ہے ہم اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر ٹیلیوزن کے سکرین پر دیکھتے ہیں کہ دلی میں کیا چل رہا ہے پتنا میں کیا چل رہا ہے بہوپال میں کیا چل رہا ہے دیکھئے اسے میں نے غزل بنانے کی کوشش کی ہے اگر غزل بنانے میں کامیاب ہوگئے ہیں تو بہوپال والوں کے سامنے ادائلت میں رکھتا ہوں از کر رہا ہوں کہ یہ سب مریض ہیں یہ سب مریض ہیں جو اب دوائیں کرنے لگے عجیب رنگ تھا مجلس کا خوب محفل تھی شریف لوگ اٹھے کائیں کائیں کرنے لگے بدل دیا تو عجیب رنگ تھا مجلس کا خوب محفل تھی سفید پوش اٹھے کائیں کائیں کرنے لگے اندھیرے چاروں طرف سائیں سائیں کرنے لگے چراغ ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنے لگے